موسیقی السلام علیکم دوستوں میرا نام فضیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز 24.7 پی ایس ایل کی افتتائی تقریب پر 21 کروڑ روپے خرچ ہوں گے صرف پہلا میچ کھیلنے والے ٹیمو کوئٹا گلائڈیٹرز اور اسلام آباد یونیٹڈ کی ہی شرکت یقینی ہے پی سی بی ترجمان کے مطابق اگلے روز میچ کھیلنے والی ٹیمو کے لیے تقریب میں آنا ممکن نہیں ہوگا تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل فائی بھی رنگرنگ افتتائی تقریب جب میرات مونیرسن سٹیڈیم کراچی میں سجائے جائیں گی جس میں رہت فتی علی خان، عبرال الدھق، سجاد علی، سنم ماروی، آئیمہ پیک، ابو محمد، فریق عیاس اور سوچ بینٹ میں بھی شامل گلوکار فن کا مظاہرہ کریں گے اوفیشل طرانہ گانے والے چاروں گلوکار، عارف لوہر، عظمت، آسیم انسر اور حارون بھی موجود ہوں گے اور عادت بازی کا مظاہرہ بھی کیا جائے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ 21 کروڑ روپے خرچ ہوں گے اس سے قبل جو کمپنیاں افتتائی تقریب کا انعقاد کرتی تھیں وہ روان پرس اسے ذمہ داری نہیں سوپی گئی نیاشن سٹیڈیم میں بھی گزشتہ چند روز سے قبل رہرسل بھی جاری ہیں ساؤنڈ سسٹم کو تقریباً روز ہی چیک کیا جاتا ہے پہلے روز دفاعی چیمپئن کوئٹر، گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونیٹرز کا مقابلہ ہوگا ان دونوں ٹیموں کی تقریب میں موجود کی یعنی جبکہ پشاور ظلمی کے اوفیشلز کا بھی کہنا تھا کہ ان کے تمام پیلئرز نیاشن سٹیڈیم میں موجود ہوں گے پی سی بی ترجمان کے مطابق جمعے کو چار ٹیمیں میچز کھیلیں گی لہٰذا امنی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ افتتائی تقریب میں شرکت کریں ان کی نمائندگی افتیم مالکان کریں گے واضح رہے کہ جبکہ کو کراچی کنگز اور پشاور ظلمی کا نیاشن سٹیڈیم میں مقابلہ ہوگا لہور کلندس اور ملتان سلطانس کی سائرز قضافی سٹیڈیم میں ٹکرائیں گے بزید معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں کیونکہ ہر خبر پر رہے آپ کی نظر موسیقی